ایک طرف جہاں اسرائیل فلسطین کو ایک راشتر کے روپ میں نہیں مانتا تو وہیں دوسری اور ایران اور روس سمیت دنیا کے کئی دیش اسرائیل اور فلسطین کے بیچ ٹو سٹیٹ ٹیوری کو مانتے ہوئے فلسطین کو ایک راشتر کے طور پر ماننیتہ دیتے ہیں۔ وہیں اب روس نے ایک نئی چال چلتے ہوئے اسرائیل سمیت امریکہ کو بھی چونکانے کا کام کیا ہے۔ دراصل برکس دیشوں کا کنبہ لگاتار بڑھ رہا ہے۔ پچھلے سال ایران کو اس میں آمنترت کر اس سال جنوری میں اسے آدھکارک روپ سے برکس کا صدس سے گھوشت کر دیا گیا اور اب پتن نے فلسطین کو برکس میں آمنترت کر امریکہ کے ورچسو کو چنوٹی دینے کا کام کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ برکس کو پشچمی ایکونومک اور پولٹیکل ورچسو کے وکلپ کے روپ میں دیکھا جاتا ہے اور روسی راشترپتی ولادیمیر پتن نے فلسطین کو برکس میں شامل ہونے کا آمنترن دے کر امریکہ کو ایک اور گہری چوٹ دے دی ہے۔ اپنے اس فیصلے سے پتن نے ایک ساتھ کئی چیزیں سادنے کا پریاس کیا ہے۔ پہلا تو وہ ایک اور دیش کو اپنا سمرتک بنا لے گا اور دوسری بات کی وہ فلسطین اجم امریکہ کا ہاتھ مانا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ ہر طرح سے برابر اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔ اس پورے معاملے میں فلسطینی راجدوت نے کہا کی اکٹوبر میں روس میں ہونے والے برکس اورگنائزیشن کے اگلے سمٹ کے بعد فلسطین اس میں شامل ہونے کے لیے آویدن کرے گا۔ فلسطینی راجدوت نے کہا کی ہم شکھر سمیلن کے بعد اس سنگٹھن میں شامل ہونے کے لیے آویدن بھیجیں گے جو بائیس سے چوبیس اکٹوبر تک روس میں آیوجت ہونے والا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کی روسی راشترپتی نے فلسطینی آثورٹی کے راشترپتی محمود عباس کو اس کاریکرم میں شامل ہونے کے لیے آمنترت کیا ہے۔ انہوں نے اس نمنترن کو سکاراتمک سندیش اور فلسطینی لوگوں کے سمرتن کا پرتیق بتایا۔ راجدوت نے کہا کی پتن نے وعدہ کیا کی شکھر سمیلن میں فلسطین کے مدے پر ایک پورا سطر سمرپت کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کی ہمیں اس شکھر سمیلن سے کافی سکاراتمک امیدیں ہیں۔ آپ کو بتا دیں کی برکس میں برازیل، روس، بھارت، چین، دکشن افریقہ، ایران، مصر، ایتھیوپیا اور سنیوکت عرب امیرات شامل ہیں۔ اس سنگٹھن اور اس کے ودیش منتریوں نے کئی موقعوں پر اسرائیل کے اتیچار کے خلاف فلسطین کے شامل ہونے سے فلسطین کو زیادہ بڑے پیمانے پر راجنیتک سمرتن بھی مل جائے گا۔ روس اور امریکہ ایک دوسرے سے طاقتور بننے کی ہوڑ میں لگے ہوئے ہیں لیکن یہ آنے والا سمیں بتائے گا کی کون آگے نکل پایا ہے۔ ایک طرف امریکہ نے پتھی میں رہ کر اپنے ہت کو سادھ رہا ہے تو دوسری طرف روس بھی کم تر نہیں ہے جو رن نیتی کے ساتھ ساتھ کوٹ نیتی کا بھی بکھو بھی استعمال کر رہا ہے۔ برکس، برکس کا بھوشے کئی مہتوپورن کارکوں پر نربھر کرتا ہے جو اس سنگٹھن کی ستھیرتہ اور پربھاوشیلتہ کو آکار دیں گے۔ نم نلکھت بندوں پر وچار کیا جا سکتا ہے۔ وستار اور سدسیتہ، برکس نے حال ہی میں نئے سدسیوں کو شامل کیا ہے جیسے کی ایران اور سمبھاوت روپ سے انیدیش بھی جوڑ سکتا ہے۔ یہاں وستار سنگٹھن کی ویشوک اپستیتی اور پربھاو کو بڑھا سکتا ہے۔ حالانکہ نئے سدسیوں کے شامل ہونے سے آنطرک متبھید اور نیتی کی سمنوی کی چنوٹیاں بھی بڑھ سکتی ہیں۔ آرثک سہیوگ، برکس کے سدسی دیش ویبھن آرثک اور وکا ساتمک مددوں پر سہیوگ کرتے ہیں۔ ان دیشوں کی ارث ویوستاؤں کی ستھیتی اور وکاس درسنگٹھن کی آرثک شکتی کو پربھاویت کر سکتی ہے۔ آرثک سہیوگ اور نیویش کے افسر برکس کی پربھاوشیلتہ کو بڑھا سکتے ہیں۔ راجنیتک پربھاو، برکس ایک ویکلپک ویشوک شکتی کے اندر کے روپ میں اُبھر رہا ہے جو پشچیمی دیشوں کے پربھتو کو چنوٹی دیتا ہے۔ سدسی دیشوں کے بیچ راجنیتک متبھید اور انتراشتری سمبند اس سنگٹھن کی ساموہک شکتی کو پربھاویت کر سکتے ہیں۔ سرکشہ اور رن نیتک ہٹ، برکس سدسی دیشوں کے بیچ سرکشہ اور رن نیتک سہیوگ بھی محتو پورن ہے۔ یدی سدسی دیش سنیوکت سرکشہ رن نیتیوں اور یوجناوں پر سہمت ہوتے ہیں تو یہ سنگٹھن کو ایک پربھاوی سرکشہ گٹھ بندن بنا سکتا ہے۔ انتراشتری سمرتن اور بھاگیداری، برکس کا بھوشش اس کے انتراشتری سہیوگ اور بھاگیداری پر نربھر کرتا ہے۔ یدی برکس انیو دیشوں اور سنگٹھنوں کے ساتھ مضبوط ساجداری اور سہیوگ کایم کرتا ہے تو یہ سنگٹھن ویشوک منچ پر ادھک پربھاوی ہو سکتا ہے۔ آنترک ستھرتا اور ویواد، برکس کے سدسیا دیشوں کے بیچ آنترک ستھرتا اور ویواد بھی سنگٹھن کے بھوشش کو پربھاویت کر سکتے ہیں۔ سامن جسیپورن اور سامنوید درشتکون سے سنگٹھن کی پربھاوشیلتا اور ستھرتا کو بنائے رکھا جا سکتا ہے۔ سنگٹھن میں برکس کا بھوشش اس کے سدسیا دیشوں کے بیچ سہیوگ، ویشوک آرثک اور راجنیتک پری درشت اور سنگٹھن کے دوارا اپنائے گئے رننیتک درشتکون پر نربھر کرے گا۔ موسیقی